تینوں جو نسخیں ہیں یہ تیز باد اپ ہیں آستے آستے چیرے کو ساف کر دیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے تل غیب ہو جائیں گے اور آپ کا چیرہ ساف و شفاف ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم راڑ لگ سے حاضر خدمت ہوں میرا عظم آسان سستہ اور سو پیٹسنٹ کام کرنے کا نسخہ ہے ناظر کرام آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چیرے کے یا جسم کے غیر ضروری تل جو ہوتے ہیں اسے ریموو ہمیشہ کے لیے عیب کرنے کا نسخہ یعنی غیر ضروری تل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکا رہا ناظر کرام جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبکرائبز کیا ہے اسے زیادہ زیادہ سبکرائبز کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تک ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں نسخہ کرنا ہے بڑا آسان ہے ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا جسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں اور چند کترے کیسٹر آئیل جسے روغنے ارنڈ بھی کہتے ہیں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں ٹھیک ہے دوبارہ باتاتا ہوں ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا تین انگلی کی چھٹکی اور چند کترے یعنی کے آدھا چمچ تقریبا کسٹر آئیل یعنی کے روغنے ارنڈ ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے جو تل ہیں جہاں جا تل ختم کرنے ہو ان کو اس پیسٹ کو اس پر لگا دیں ٹھیک ہے اور رات بھر اسے لگا رہن دیں صبح اٹھ کر نیو گرم پانی سے دھولیں ٹھیک ہے یہ کل بیس دن مسلسل آپ نے اسی طرح کرنا ہے اس شاء اللہ تعالیٰ تل جو ہے آستہ آستہ جو ہے مدھم پڑ کر ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جناب اب دوسرا نسخہ بھی نوٹ فرمال ہے اس کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ نسخہ نمبر دو اصل شہد یعنی اصل شہد جو ہے وہ بھی تل کو ختم کرتا ہے روزانہ دن میں تین بار صبح دوپہر شام تلوں پر لگا کر چھوڑ دیں اور ہر آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے دھو دیں یہ بھی چند دن میں دس بارہ پندرہ بیس دن میں آستہ آستہ چیرے کو صاف کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے تل غیر ہو جائیں گے نسخہ نمبر تین تیسرہ نسخہ بھی ہے اس کا تینوں نسخے میں نے کہا ایک ساتھ شیئر کر دوں الگ الگ ویڈیو منائیں گی وقت ضائع ہوگا تینوں نسخہ آپ کو مل جائیں گے کوئی سیپ کر لیں نسخہ نمبر تین یہ ہے سیپ کا اصل سرکہ ٹھیک ہے کیمیکل والا نہیں ہو دتیو کو لے لیں یا شیف کمپنی کا لئے یہ اصل ہوتا ہے تو یہ دتیو کا سرکہ یا شیف کمپنی کا دتیو کا یہ لے کے آپ نے اس کو چیرے پر جہاں جا تل ہے نا تین دفعہ تلوں پر لگا کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ صرف تین ہفتے لگائیں انشاءاللہ آپ دیکھے گا اکیس دن سے تین مہینے زیادہ تل لیں تو مہینہ سوا مہینہ بھی لگائیں تو یہ تل آستہ آستہ جو ہے نا مدھم پڑھیں گے قیب ہو جائیں گے اور آپ کا چیرہ ساپ و شفاف ہو جائے گا تو ناظرین تینوں جو نسخیں ہیں یہ تیز بادف ہیں ایک وقت میں ایک نسخہ استعمال کریں اور پھر اگر ضرورت پڑھے تو دوسرا یا تیسرا ورنہ ایک نسخے کے بعد دوسرے نسخے رضیمت نہیں پڑتی ناظرین کرام جیسے کہ میں ککڑتا ہوں کہ میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے موسیقی